صدیق جان کچھ لوگوں نے آج میری ان سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر توہین عدالت میں کورٹ پرائیم اسٹر کو طلب کرے یا وزیر خزانہ کو طلب کرے اور وہ آگے سے کہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو کس کو آرڈر کریں گے چیف جرسیس صاحب کیا وہ رینجرز کو کہہ سکتے ہیں فوج کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پکڑ کے لائیں اور آگے سے کیا ریسپانس ہوگا لیکن سمید صاحب یہی تو ان کا کانفیڈنس ہے یہ جو ان کا کانفیڈنس کی وجہ ہے صرف آپ مریم نواز صاحبہ اور چلیں شباشت وزیراعظم ہیں ان کی تو ایک افیشل بہت سی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں بہت سی جگہوں پر ہو سکتی ہیں صرف آپ مریم نواز صاحبہ نے جب جب انہوں نے ڈریکٹ اٹیک کیا تھا مظاہر علی اکبر نکویز صاحب پر اجاز علی حسن صاحب پر یہاں تک ان کی فیملیز کو ٹارگیٹ کیا تھا ان کی بیٹیوں کو ٹارگیٹ کیا تھا انتہائی گھٹیا اور غلیز کمپین ان لوگوں نے چلائی اور پریس کانفرنس کروائی جس دن مریم نواز صاحبہ نے وہ الزمات لگایا تھے اور تمام ٹی بی چینلز پر سوائے بول کے وہ چلوایا گیا تھا سمی صاحب اس سے پچھلے تین دن کی صرف اگر مریم نواز صاحبہ کی وہ آپ کو پتہ نا ہم جہاں جہاں جا رہے ہوتے تو وہ گوگل میپ کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے کہ کون کہاں جا رہے وہ صرف پچھلے بہتر گھنٹے کی آپ لوکیشن ان کی نکال لینا کہ وہ کہاں گئی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں اتنی جرت ہے یہ وہ شباز شریف صاحب ہیں جو اکیلے میں بیٹھ کے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا تھے جیوڈیشری کے بارے میں دگی میں بیٹھ کے جائے کرتے تھے اب تو سیدھا کھل کے بیٹھے ہیں دگی میں بیٹھنے کے بڑے ماہر ہیں دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ ایک جگہ پہ اگر آپ دگی میں بھی چلے جائیں گے تو وہ آپ کو اتنا طاقتور کر دے گی وہ جگہ کہ آپ پھر سپرینکورٹ کو پڑ جائیں گے آپ پھر سپرینکورٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے آپ پھر کونفیڈنس یہ آ جائے گا دیکھیں سمیز صاحب آپ کے ساتھ روزانہ ہم سپرینکورٹ جاتے ہیں آپ کا یہی خیال تھا آپ کا یہ انیلیسس تھا آپ کا یہ تجزیہ تھا اور میں اتفاق کرتا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کو جو آئین کا تقاضہ ہے الیکشنگ طرح جانا چاہیے ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہیے در در کنٹیمٹ اور ان چیزوں میں لیکن سمیز صاحب اب حالات جس نیج پر آ گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو لاسٹ ہیرنگ ہے دیکھیں پاکستان کے اندر پرسیپشن ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اندر پرسیپشن میٹر کرتی ہے فیکٹ سے زیادہ پرسیپشن میٹر کرتی ہے لاسٹ جو ہیرنگ ہوئی ہے جس میں سپرینکورٹ نے کہا کہ آپ مذاکرات یہ ساری چیزیں اس کے بعد پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب پیچھ آٹ گئے ہیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے نہ وہ پیچھے ہٹیں گے لیکن یہ جو پرسیپشن ہے اور پھر اتنا بے وقت انہوں نے کر دیا سپرینکورٹ کتنا بے توکیر کر دیا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیس سکتا وہ بھی سپرینکورٹ پر اٹیک کر رہے ہیں تو سمیز صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے چیف جیسٹس پاکستان کا اپنی ریٹ جو ہے وہ دکھانے چاہیے لیکن مسئلہ کیا ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں ان کا کونفیڈنس میں بتا دیتا ہوں میری جب بات ہوتی ہے نولی کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ یار یہ آپ اس حد تک چلے گئے ہیں وہ کہتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے اس وقت ذاتی سروائیول کا مسئلہ ہے عمران خان کے مقابلے میں اس لیے وہ سب ایک پیج پر ہیں سب متحد ہیں صرف بندیال صاحب کیا کر لیں گے بندیال صاحب کو اطارے کے اندر سے کمزور کر دیا الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں سپری گورڈ کو کہ آپ حکم دے بھی دیں ہم الیکشن نہیں کرویں گے آپ نے جو مارک کرنے ہیں کر لیں حکومت کہہ رہی ہے آپ نے جو مارک کرنے ہیں کر لیں ادھر سے کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اچھا پھر جس طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان آگیا تو ہماری خیر نہیں ہے اور اسی کے اندر سارے شواشنی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور شواشی بھی تنے طاقتور بن گئے کہ وہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں میں پارلیمان کا مان نہیں توڑوں گا واہ کیا کہنے سبحان اللہ یہ وہی پارلیمان ہے جہاں کھڑے ہوگے آپ کے بھائی نے کہا تھا جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے لندن کے فلیٹس بنائے اور کہاں ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوگے کہا تھا کہ جناب ٹرک پورے بھر کے لے جائیں گے کہاں ہیں وہ ثبوتوں کے ٹرک سمید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کی آواز کوئی نہیں سن رہا میں ابھی یہ ابھی سمید صاحب آج کوئی پانچ سے چھ بچ کے دوران میں مارکیٹ گیا وہاں ایک بڑے اماندار بیروکریٹس سے ملاقات ہوئی اس کے الفاظ یہ تھے کہ آج میں پچھتاتا ہوں کہ جب مجھے موقع ملا تھا اس پاکستان کے علاوہ ایک ملکی نیشنلٹی کا تو میں نے وہ نیشنلٹی نہیں لی تھی میں آج پچھتاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں اماندار بیروکریٹس اچھا یہ اماندار بیروکریٹس کو اس بات کا پشتاوا نہیں ہے کہ جب ہم سیٹ پہ بیٹھے تھے تو ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ خدا کے لیے کوئی ایسا آرڈر جاری کریں کہ یہ جو باتوں سے نہیں مانتے یہ لاتوں سے مانتے یہ سیدھے ہو جائیں شکنجہ ڈالیں پاکستان چھوڑ کے جانے کی کیا بات ہے ہم تو پاکستان واپس آئے ہیں اور وہ اماندار لوگ اگر چلے گئے تو پھر ہم کدھر جائیں گے ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے